علی نے بتیس جنگوں میں جو رجس پڑھا وہ رجس تھا آنا علی جبنو ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں کیا کہتے رہے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں اور جب خیبر میں آئے تو کہنے لگے آناللزی سمتنی امی حیدر آہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے بھائی بات میری مکمل ہو گئی امام کا کوئی عمل مسلحہ سے خالی نہیں ہوتا اوہد میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں خندق میں کہا عمر کے سامنے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں جس جنگ میں گئے نا غزوہ ہو یا سریعہ ہو کہنے لگے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں اور جب خیبر کے میدان میں آئے تو کہنے لگے آناللزی سمتنی امی حیدر آہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے تو کل ایک جنگ میں اپنے آپ کو حیدر کہا اور ماں کے حوالے سے اپنا تعریف کر آیا امام کا کوئی عمل مسلحہ سے خالی نہیں ہوتا مرحب کی ماں مرحب کو بتا چکی تھی کہ سب سے لڑنا حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا سب سے لڑنا حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا تو اگر علی کو اس غیب کا علم نہ ہوتا بھئی بات تو واضح ہو رہی ہے نا اگر علی کو اس غیب کا علم نہ ہوتا تو کبھی اپنے ماں کے حوالے سے رجل نہ پڑھتے اور کبھی اپنا نام حیدر نہ بتلاتے بس جیسے ہی مرحب کے سامنے کہا اناللزی سمتنی امی حیدر آہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا اس کے ذہن میں وہ یاد تازہ ہو گئی کہ ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا پلٹ گیا بھئی بس آپ نے تو ہزاروں مرتبہ سن رہا ہے میں تو نتیجہ دوں گا اور آپ سے یادت دے لوں گا پلٹ گیا بہت بڑا بہادور ہے یہودیوں کا سب سے بڑا بہادور پلٹ گیا اچھا جب پلٹا نا تو یہ سوچ کے پلٹا کہ یہ حیدر ہے اور اس کے ہاتھوں میری موت ہے تو میں اسے نہیں لڑوں گا پلٹا اب میں اگر کہوں تو الزام مجھ پہ اور اگر تاریخ لکھے تو الزام تاریخ پر راستے میں عبلیس ملا اب دیکھئے گمراہی کا کمال کہنے لگا کہ اس پورے قرآن عرص پر کتنے حیدر ہیں تجھے معلوم ہیں کتنے حیدر ہیں تجھے معلوم ہیں کہا نہیں معلوم اور ان سارے حیدروں میں سے ترہ قاتل کون ہے تجھے معلوم ہیں کہا نہیں معلوم کہا پھر عباس پلٹا خدا معلوم ترہ قاتل کون سا ہوگا اور یہ حیدر ممکنے کوئی اور ہو تو تُو اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتا تو حیدر سمجھ کے واپس گیا تھا اور پھر عبلیس کے مشورے میں واپس میدان میں آ گیا بھئی توجہ حیدر سمجھ کے پلٹ گیا تھا اور عبلیس کے مشورے سے پھر میدان میں واپس آ گیا تو بھئی اب میرا ایک جملہ سنو اور قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ اگر کبھی کوئی حیدر کو حیدر جان کر مقابلے پہ آئے تو سمجھو کہ اکیلا نہیں آیا ہے عبلیس کا مشورہ اس کے آنے میں شامل ہے عبلیس کا مشورہ اس کے آنے میں شامل ہے